موسیقی 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 میں جو کیئر سرویس پروٹیکشن جو بل بنا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ طبی عملہ ڈاکٹر نرسیز پیرامیڈکس ٹاف ان کے ساتھ اگر کوئی بھی بندہ باہر سے جو مریض ہے لوائکین کوئی بھی آتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ باتمیزی کرتا ہے یا یا ویسی ایک تو ہوتا ہے تشدد کر کے ایک ابیوز کر کے کسی بھی قسم کو تشدد کرے گا سوپر تین سال قید پچاس یہ ہے جو مریض ہے لوائکین اب ڈاکٹر ان کے ساتھ اگر کوئی رویہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سیمیلر انہوں نے سزا دیا اور ساتھ ان کے ساتھ پنجاب ہیلتھ کے کمیشن ہے جو کہ پنجاب ہی بنائے اس طرح پختونخواہ کا بھی اپنا بنایا ہے پنجاب ہیلتھ کے کمیشن تو سائیوں پہ کام نہیں کرتا سبریم کورٹ کو نوٹے لنا پڑتا ہے کمیشن نے کیا کرنا ہے سارا کچھ شامل ہو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی بتمیز ہی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک سزا متعین ہونی چاہیے اب یہ یہ جانا ضروری ہے جو ازہارچل صاحب سے کہ وہ آج کی ہڑتال کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں چار دن یہ رابطے میں رہے چار دن سے وہ ایشو بنا ہوا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ریکویسٹ کی وائیڈیے سے کہ جناب آپ ہڑتال نہ کریں تو یہ گیپ کیوں رہا ہے کمیشن صاحب آگی ہم تو بلکل آپ حکمیں تو نہیں ہیں بلکل روز روشن کی طرح یہاں لوگ ہیں ہمارا کبھی بھی ہڑتال کے حق نہیں ہے بات ختم ہوگی نہیں ہے ہمارا تو اختلاف ہے لیکن آپ اس میں بریج بن سکتے ہیں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دو سو فیصد اس میں کوئی دو سو فیصد اوکے جی اب مجھے بتائیں بلال سوری صاحب نے بھی کچھ باتیں اٹھائی رول بھی بن سکتا ہے کیا بہتر ہے کیا مجھے کازمی صاحب کی اس بات سب سے بڑا دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہاں مجھے کازمی صاحب ہمیشہ آپ کو آپ کے زخموں پر نمک لگانے آتے ہیں آپ کو کیوں نہیں اب تک اس بات کا پتہ چلا اور آپ کو کب یقین آئے گا جو میں کہہ رہا ہوں بتائیں مجھے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اس سے ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہاں ہے کہ اوپی ڈی باندھا ہے کاش کہ ہم سب لوگ اس لیے یہاں ہوتے کہ ایک ہوا کی بیٹی کی عزت بھی ہاں ڈالا گیا ہے تو یہ نوبی تین آتی ہے نہیں وہ ساتھ میں نے ایڈ اپ کیا نا کہ دو ایشو ہے اصل ایشو یہی ہے کہ ہوا کی بیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے دوسری بات کہ آپ یہ ہمارے بڑے ہیں عزاج ہوئی صاحب ہوگی یہ میڈم ہوگی یہ ہمارے بڑے ہیں یہ جہاں اگر چھوڑی صاحب کل پرسو کسی اگر دن میں آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے اپنی سربراہی میں آپ لوگوں کی طرف سے قیادت لے کے میڈم صاحبہ کے ساتھ ناشتہ کو کافی کو چائے کو فرائز کو برگر کوئی ہار ڈیز ٹائپ کو اس طرح کی چیزیں کچھ کرتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں صاحب تو آپ تیار ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ہم بالکل ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمیں جہاں بلائیں گے ہم حاضر ہیں صاحب کب جا سکتے ہیں آپ میں تو ابھی اسی وقت بھی جانے کے لیے تیار ہوں میں صرف یہ ایک چیز شور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چیزوں کو پہلے اپنے طور پر ہومورک کر لیں بیٹھ چاہیں اس کے ہم نے کرنا کیا ہے آپ دونوں بیٹھ جائیں ایک دفعہ بیٹھ کے چیزیں تیار کر لیں اور پھر اس کو ایکزیکیوٹ کریں تاکہ آپ کے اس انیشیٹیف سے آپ کا جو اپنا لوگو ہے اور وہ جو مونوگرام ہے جو آیت بھی آپ نے سنائی وہ دوبارہ سنائی ہے ذرا اس میں کوئی شک والی بات نہیں یہ قرآن ہے جس نے ایک انسان کو بچایا گویا ساری انسانیت کو بچایا ٹھیک ہے یہ بلینک چیک ہے جی آپ کو بینگ ایک سینئر کورسپونڈنٹ جو بات کر رہے ہیں اس پر کوئی اتراز تو نہیں چوری صاحب رول کریں پلے اور زخموں پر نمک رنگ رہا آپ بند کریں مجھے کوئی اتراز نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا آج کیوں ہو رہا ہے یہ تماشا پروگرام کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے یہ تو ازاز کی بات ہے تماشا پروگرام کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے انڈ سے تواتر کے ساتھ اس انڈ پہ جہاں سے اس کا ریلیف ملنا تھا وہاں کانٹینوس تھی یہ تو اب ان دوستوں نے خود سے ماضی کی طرح اپنی کانسل میں یا اپنے دوستوں میں فیصلہ کیا انہوں نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے پھر بھی اڑتال کر دی یہی مقصد نہیں یہ مطلب نہیں ہے بہت کہہ رہے ہیں یہ اب اتراز ہے کازمی صاحب کی طرف کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں نے سمجھایا یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا ابھی بھی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ یہ لوگ آئیں اور ہردائے بلا جواز ہیں اوکے آپ کو بتائیں کہ یہ ترہ امتیاز ہے پروگرام تماشا کا ہمیشہ سے کہ انسانیت کے لیے جو بھی ہاتھ انسانیت کے خلاف جاتے ہیں ان کے علاج موالجے کے خلاف جاتے ہیں تو ہم فوری طور پر آپ کو دکھاتے ہیں اور ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں صورتحالب یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لوگ ختم ہو سکتا ہے یہ معاملات ٹیبل ٹاک پہ ختم ہو سکتے ہیں اور ازار چودری صاحب کی قیادت میں وائیڈی اے ساتھ مل کر دونوں ہومورک کر کے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اگر چلے جائیں گے اگر ان کے طرف سے رابطہ نہیں بھی ہوا تو معاملات حل ہو جائیں گے اور اس حل ہونے سے فائدہ کس کا ہوگا صرف ہمارے عوام کا وہ عوام جو اوپی ٹی میں آتی ہے دھکے کھاتی ہے پرچیاں بنواتی ہے علاج کروانے آتی ہے لیکن یہاں علاج بند ہے پنجاب بھر میں اوپی ٹی بند رہی اور اگر یہ تجویز کام کر گئی تو پروگرام تماشا جو ہے وہ ان سب مریضوں کی آواز بنے گا ہیلتھ منسٹر جی اس وقت دکٹر یاسمین راشت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نا خوشبار واقعہ پیش آئے رہیم یار خان والا اس میں کیا یہ بھی پوسیبلٹی ہے یہاں آنے والے دنوں میں آپ نے پلان کیا ہے کہ اس بچی کے آپ گھر جائیں اور اسے پروپر کیور کریں اس معاملے میں تاکہ اسے اس کی حوصلہ بدے کہ منسٹر صاحبہ خود چل کے آئیں دیکھیں سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ یہ جب مسئلہ بنا تو میں نے تو آپ کو پتہ چھٹی کے باوجود اسی رات باقاعدہ ایکشن لے کے اسی رات ہم نے کہا کہ جی آپ باقاعدہ انکوائری کمیٹی بنائیں میں اور سیکرٹیو آپ مسلسل رابطے میں تھے اور دو دنوں کے اندر اندر سب کو چھمنے کر کے باقاعدہ فیصلہ دے کے آپ کے سامنے کل رات کو مطلی کی بات کر دی میرا پورا پروگرام ہے اس اگلے ہفتے رہیم یار خان جانے کا رکی میں صرف اس وجہ سے تھی کہ امران خان صاحب کا کلانے کا ہو گیا ورنہ ہم لوگ جا رہے تھے کہ ہم اب رہیم یار خان جائیں گے کل کیونکہ کیبنٹ میٹنگ آ گئی ہے اور اس کے اندر یہی جو سو دن کا ہمارا پروگرام ہے لیکن سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ میں نے پہلی بات جو کہی تھی وہ یہ تھا کہ جو ہماری خواتین گائنکالجسٹ ہیں ان کی ضرور ملاقات کرائیے تاکہ بچی کی کانسلنگ ہو جائے اور بچی کو سپورٹ ملے کہ ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اور یہ میسیج بھی بجوائیا یعنی ڈاکٹر شازیہ وہاں گائنکالجسٹ ہیں اور بلکل میری بچوں کی طرح ہیں اس سے میری خود پرسنلی فون پر بات ہوئی اور میں نے کہا بیٹا تم نے جا کے اس بچی کو کہنا ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ دیکھیں ہم نے سب ہر قسم کے جو اقتام اٹھائیں وہ سارے اٹھا لئے وہ مجرم جو ہے وہ جیل میں ہے فائی آر لکھی گئی جو غیر زموارانہ رویہ تھا وہ اس پہ ان کو مطل کر دیا تو مجھے تو افسوس بہت ہوا کہ آج حرطال کر دی گئی یعنی آپ مجھے بتائیے کوئی جواز پنتا ہے حرطال کا اور پھر حرطال کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ہم نے ایک بل پاس کروانا ہے ارے بل جو ہے پاس کروانے میں وقت لگتا ہے نہ تو مجھے بل کا ذکر آپ نے کیا مجھ سے ابھی چند دن پہلے میری ملاقات معروف سے ہوئی ہے میرے دفتر کے لئے میرے دفتر میں تر شیف لے کے آئے کوئی ایسی سیکیورٹی اس پکت میں نے ان کے ساتھ جو بہن بیٹھی ان کو میں نے کہا بیٹا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے جو بھی کرنا ہوا ہم کریں گے اب وہ جو مرضی کہتے رہے میں کہنے کی اوپر تو بندہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے لیکن end of the day انہوں نے میرے سے کوئی ایسی بات نہیں کی اگر کی تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے شاید ان کو یاد ہو and the important thing is کہ میں نے ان سے کہا اور اگر یہ مسئلہ تھا تو میں کہیں دوڑی گئی تھی بھائی میں روزانہ اپنے دفتر ہوتی ہوں اب آ کے بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بل پر کام کریں اور بل جو ہے نحچولی ہم اسیملی پر بیزنٹ کریں گا اور پھر ذکر اس بل کا کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخواہ میں پاس ہوا اب آپ بتائیے کہ جو کام ہم نے خیبر پختونخواہ میں کیا ہے وہ ہم بنجاب میں کیوں نہیں کریں گے کوئی وجہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے مطلب بندہ دو منٹ تو سوچتا ہے کہ یہ وہی حکومت ہے جس نے خیبر پختونخواہ کے اندر اس کی مثالیں دیتے ہیں آپ آپ کے پی کی مثالیں دیتے ہیں ادھر بیٹھ کے شروع سے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم کیوں نہیں کریں گے وہی کام لیکن اس طرح کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا انہوں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم اپنی سٹرنٹھ شو کریں مریضوں کو تنگ کیا اور پریشان کیا آپ بتائیے آج کتنا مریض تنگ اور پریشان ہو اس سے کیا فرق پڑا end of the day تو بل جو ہے وہ اسیمبلی میں پاس ہوگا آپ پندرہ دن بیس دن دیوڑو مہینہ جب تک بل نہیں پاس ہوگا آپ حرطال کر کے بیٹھے رہیں گے اور آپ سوچے ان کا کہنا کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا ہمیں مزاکرات کے لیے بلاتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے مجھے یہ بتائیے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے پہلے تو آپ حکومت کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے آپ کچھ وقت دیتے ہیں حکومت نہ رسپاونڈ کرے پھر آپ ان کو نوٹس دیتے ہیں ہوتا ہے نا ہمیشہ 100% اگری بلکہ آج انہوں نے وائڈیا نے کنفیس کیا they said کہ health minister کوئی بھی اور ہوتی دوکٹر صاحبہ کے علاوہ تو یہ expect نہیں کر رہے تھے کہ مس سیک ہوتا principle سیک ہوتا اور بندہ اندر جاتا وہ انہوں نے admit کیا تو پھر اس کے باوجود پھر یہ کیسے سوچ لیا انہوں نے کہ مجھے اپروچ کرتے تو میں اپروچبل نہیں تھی اور اگر یہ وہ مجھے دھرانا دھرانا اور دھمگانا چاہتے ہیں اور مجھے روب ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے میں ساری زندگی وہ کہتے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ کام جو ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے اس لیے جو بھی بات ہوگی صلاح صفائی سے اور ٹیبل پہ بات ہوگی اور نہ یہ ہر تال میں ہم نہ کسی سے پریشر میں آنے لگیں کیونکہ مریض is priority number one اور جب جس دن میری ان ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ پیغمبری پیشہ ہے جس پیشے میں ہم بیٹے ہوئے یہ پیغمبری پیشہ ہے آپ کی priority number one مریض ہونے چاہیے اور ان سے پوچھے کہ یہ بات میں نے کہی یا نہیں کہی میں نے کہا بیٹا تم مریضوں کی خدمت کرو تم نے کچھ نہیں کرنا اگلے تین مہینے سوائے مریضوں کی خدمت کرنے آپ کے مسئلے سارے میں خود حل کرواؤں گی آپ کے حالات میں خود بہتر کرواؤں گی آپ کی پیکجز میں بہتر کرواؤں گی آپ کی regularization میں بہتر کرواؤں گی اور وہ دن لے کے یہ آج کا دن ہر طریقے سے میں نے کوشش کر کے ابھی دیکھیں پوچھن ہوئی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی اگدہہ جب regular ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سنتے نہیں کسی کی بات میں انہوں نے کہا نے جی یہ سنیں گے یہ بڑے اچھے بچے ہیں اب آپ بتائیے کہ میں کس موں سے لوگوں سے بات کروں اچھا درک سیب بڑی چھوٹی سی بات وہ اب یہ کہ میں نے پروگرام میں دیکھا اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اظہار چودری صاحب وائڈیا کو ساتھ لے کر ہو سکتا ہے کسی دو چار دن میں ہفتے بعد کوئی آپ سے آپ کے سپاس لوگ کے لے کر کوئی پروپوزل آئیں یا آپ کے پاس آئیں اس سارے معاملے میں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے درازے کھلیں مجھے آپ بتائیے یہ کوئی بات ہے کرنے والی اگر کوئی کام ہونا ہے تو ہم کریں گے نہیں آپ مجھے بتائیں میں ڈاکٹروں کے تحفظ کے لئے کوئی کام نہیں کروں آپ کو کیا پتا کہ مجھے اس انسیڈنس کے بات میں نے کوئی میری تو سکون رات کے نیند اُڑ گئی کس کس سے میں نے نہیں بات کی کون سے کون سے پرنسپل سے میری بات نہیں ہوئی کس کن کو ہم نے کیا کیا نہیں کہا کہ بھئی جہاں بچوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آپ نے ایکسٹر آرڈری سیکیورٹی دینی ہے آپ کا خیال ہے یہ چیزیں ہماری میری ذمہ واری نہیں ہیں اور اگر بل کو ہم پاس کروانے جائیں تو اندازن کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ابھی تو دیکھیں جب دیکھیں it will take time naturally takes time after all assembly میں پاس ہونا ہے نا بل تو end of the day جب وہ جائے گا وہ ایک committee دیکھے گی examine کرے گی examine کرنے کے بعد جو ایک طریقہ debate ہوگی assembly میں پھر اس کے بعد ہی پاس ہوگا لیکن یہ کہ آج وہ والی بات ہے کہ جی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ میں آکے ہلاؤں گی اور چل پڑے گا وہ کام مقصد یہ ہے کہ یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو میرے خیال میں کہ کسی نے جان پوچھ کہ ان کو پیچھے سے پوچھ کی ہے ہاں جی اکسایا گیا سو فیصد اکسایا گیا ورنہ تو کوئی وجہ ہی نہیں سمجھا رہی نا مجھے آپ مجھے بتائیے آپ کی اور میری سلام دو یہ خود تو نہیں اپنے پیر میں تھوڑا مار بیٹھے آپ مجھے مار بیٹھے ہوں گے آپ مجھے بتائیے اس پہ بندہ اردال کر دے حالانکہ آپ کے دورا سے چھوڑیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں میں یہی پوچھ رہوں کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر وہ بھی ڈاکٹرز کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے میرا ٹیلی فون ساری رات کھلے رہتے ہیں آپ سائرن پہ کر کے نہیں سوتے یہ بار ٹھیک ساری رات میں فون لوگوں کے سن سن کے ابھی دو منٹ پہلے ٹیلی فون آیا کہ جی فلان جگہ میں اگر آدھے پونے گھنٹے میں نہ جواب آیا تو مجھے بتائیے گا یعنی اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی بہت شکریہ جی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا کہنا ہے کہ جب سارے اقدامات اٹھائے جا چکے تھے تو یہ ہردال کا کوئی تکنی بنتا تھا اور بل اسمبلی نے پاس کرنا ہے بل کسی کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کمیٹیز بنتی ہیں اسے ریویو کرتی ہیں پھر اپوزیشن کوئی نہ کوئی ترمیم اس میں ریفر کرتی ہے تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے